بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے کیسر و کیسرا اپیسوڈ نائن نائنٹین آسم نے کہا فستینہ مجھے عزت اور شہرت کی ضرورت نہیں لیکن اگر تم میری قبا پر خون کے چھینٹے دیکھ کر خوش ہو سکتی ہو تو میں تمہیں میوس نہیں کروں گا جانگ کے میدانوں میں میری سب سے بڑی تمنا یہ ہوا کرے گی کہ میں کسی دن تمہارے ہوتو پر مسکرات دے سکوں لیکن اگر میرے لئے واپسی مقدر نہ ہوئی تو کوئی تمہیں یہ تانہ نہیں دے سکے گا کہ میں ایک بوزدل کی موت مر رہا تھا فستینہ کی آنکھوں میں اچانک آنسو منڈ آئے اور اس نے گھٹی ہوئے آواز میں کھا نہیں نہیں ایسا نہ کیجئے مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد واپس آئیں گے میں آپ کی راہ دیکھا کروں گی آسم نے کہا فستینہ تم سین کی بیٹی ہو اور چاند سال بعد تمہیں میرے متعلق سوچتے ہوئے بھی ندامت محسوس ہوگی مجھے اس وقت بھی تمہارا یہاں آنا نہ قابل یقین محسوس ہوتا ہے فستینہ نے کہا آپ وعدہ کیجئے کہ جنگ کے میدان میں بلا وجہ کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے آسم نے جواب دیا فستینہ تمہیں میرے متعلق پرشان نہیں ہونا چاہیے اس دنیا میں میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر تم مجھے اپنے ابا جان کی وطوات میں شریک دیکھنا چاہتی ہو تو مجھے ان تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایک سپائی کی حصے میں آتے ہیں جانگ کے میدانوں میں میرا خون دوسروں سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا جائے گا ہلانا اچانک دروازے کے سامنے نمودار ہوئی اور اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا فستینہ تمہارے ابا جان تمہیں بلاتے ہیں فستینہ جلدی سے باہر نکلی تو اسے مکان کے بستی دروازے کے سامنے اپنے والدین دکھائی دئیے ان کے قریب پہنچی تو سین نے بگڑ کر کہا فستینہ ہمارے گھر کے حالات دمشق کے راستوں کی منزلوں سے مختلف ہیں ایرج کیا خیال کرے گا مجھے آسم کے ساتھ تمہاری بے تکلفی پسند رہی تم اندر جاؤ فستینہ کچھ کہے بغیر اندر چلے گی تھوڑی دیر بعد سین کمرے میں داخل ہوا تو دونوں ہاتھوں سے موہ چھپائے سسکیں لے کر رو رہی تھی سین نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا فستینہ اب تم بچی نہیں ہو مجھے ڈر تھا کہ آسم ہمارے مطلق کیا خیال کرے گا فستینہ نے اپنی سسکیں باندھتے ضبط کرتے ہوئے سین کے طرف دیکھا اور کہا اب اجان مجھے ملوم نہ تھا کہ آپ برا منائیں گے وردہ میں وہاں نہ جاتی اب آپ آدھا کیجئے کہ اسے میری غلطی کی سزا نہیں دیں گے پگلی کہیں گی سین نے یہ کہہ کر اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر اچانک بہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد فستینہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے آواز سن کر کمرے سے بہر نکلی تو برونی دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے اس سے یوسفیہ کی طرف دیکھا اور ڈپتی ہوئے آواز میں کہا می جان میرے لیے یہ بات مقابل برداشت تھی کہ میں اس بے بسی کے عالم میں ہمارے در پر پڑا رہے اگر لیکن اگر وہ واپس نہ آیا تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی میں آپ اس کے لیے دعا کریں ماں نے دیکھتے ہر جسینے سے لگایا اور کہا بیٹی تم جانتی ہو وہ مجھے ایک بیٹے کی طرح عزیز ہے لمران کی گل پوش وادیوں میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد ایرانی لشکر نے فلسطین کا رکھیا اور اردن اور گلیلی کے علاقوں میں تباہی مچا دی اب ایران اور روم کی جنگ آگ اور سلیب کے فیصل کن مارکے میں تبدیل ہو چکی تھی مقامی اصائی اس یقین کے ساتھ اپنے رومی آقاوں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے کہ قدر نوشیرما کی طرح اس کے پوتے کو بھی بیت المقدس سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرے گی جو لوگ ایرانیوں کی پیش قدمی سے دہشت زدہ ہو کر اسکندریہ کی طرف ہجت کا رہے تھے ان کی جگہ شام اور لبران سے بھاگنے والے وہ پادری اور راب لے رہے تھے جن کے گرجون خانگاؤں کو ایرانیوں نے نظریات کر دیا تھا یہ لوگ عوام کے مفتوح شہروں اور ان کے مردہ عصروں میں جان ڈالنے کے لیے دینِ مسیح کی فتح اور نصرت اور آتش پرس ایرانیوں کی تباہی اور بربادی کی بشارتیں دیتے تھے چنانچہ ایرانی اپنی اسگری برطری کے باوجود قدم با قدم پور شدید مضامت سے دوچار ہو رہے تھے گرجوں اور خانگاؤں میں اب روحانی برکات کی بجائے روحانی برکات کی بجائے لنگر بھی تقسیم ہو رہے تھے ہزاروں راب زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر مدان میں آ چکے تھے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایران کی لا تعداد فوج ارضِ مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ایران کرتی بھی آگے بڑھ رہی تھی ایزا ہمیں فلسطین کے یہودی جو عیسائیوں کے عزلی دشمن تھے من احسیت القوم ہونے کی بجائے حلیف بن چکے تھے پر بھیز ان کے نزدیک کوئی برونی حملہ آور نہ تھا بلکہ ایک ایسا مربی اور سر پرست تھا جسے قدر نے انہیں نصرانیوں کے غلامی سے نجات دلانے کے لئے بھیجا تھا جب فاتح لشکر کسی قبضہ قصوے یا شہر پر داخل ہوتا تھا جنگی قیدیوں اور نہتے وام کے ٹکانے لگانے کا کام اسی کینہ پرور قوم کے رضاکاروں کو سوم دیا جاتا تھا جو برسوں سے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لئے کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی ایرانی لشکر میں خون خواہ یہودیوں کی تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ چکی تھی اردن و قلیلی کے علاقے فتح کرنے کے بعد پرویز کی فوجہ یرشلم کے گرد گیڑا ڈا رہی تھی مفتوع کتاریں اور مفتوع علاقوں سے لوگ جانے بچا کر بھاگنے والے انسانوں کے بعض کافلے غزہ اور سکندریا کا رکھ کر رہے تھے بعض یرشلم میں پناہ لے رہے تھے ایرانی اور یہودیوں اور عراق عرب کے جنگ جو قبائل کے متحدہ قوت کے سامنے پید اور پیش قیستے کھانے کے باوجود یرشلم کو ناقابل تسکیر ہونے کے متعلق عیسائیوں کو یقین متزلزل نہ ہوا تھا چاروں طرف سے دشمن کی پیش قدمی کے باعث ان کی رسد اور قمت کے راستے مسدود ہو چکے تھے لیکن وہ میوس نہ تھے ان کے بشف اور راب انہیں اس قسم کی تسلیہ دے رہے تھے کہ شہر کا ہر قدم دشمن کا ہر قدم تباہی کے طرف اٹھ رہا ہے جب وہ یرشلم پر حملہ کرے گا تو قدرت کی انجانی اور اندیکھی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی فلاہ راہب نے دین مسیح کی نصرت کے متعلق جو خوابات دیکھے وہ غلط نہیں ہو سکتے فلاہ وزرگ نے جو پوشگوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوگی غلط طرح طرح کی باتیں کرنے لگے یرشلم کے بیشتر جہودی اپنے گھر میں باہر چھوڑ کر ایران کے مفتوہ علاقوں میں پناہ لے چکے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا وہ عیسائیوں کے ہاتھوں اپنی قوم کی بدعمالیوں کی صدا بگدر رہے تھے جو عیسائی دوسرے شہروں سے فرار ہو کر یہاں پہنچے تھے وہ اپنے ساتھ یہودیوں کے لیے بے پناہ مظالم کی انگین داستانے لائے تھے اور اب جرشلم میں یہودیوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا انہوں نے اپنی عیسائی امسائیوں کے ساتھ رواہ رکھا تھا گلیلی اور اردن کے چند یہودی جنہیں ایرانیوں نے جسوسی کے لیے متخب کیا تھا سائیوں کے بھیس میں جرشلم کے اندر داخل ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ترہ ترہ کے افوائیں پھنا رہے تھے ایک دن گلیلی کے کسی ایسائی پناہ گزین نے ایک یہودی جسوس کو جو نصرانی رہب کا لباس پہنے تھا پہچان لیا جسوس نے بھانگنے کوشش کی لیکن عیسائی کی چیخیں سن کر چاند آدمی نے اس کا پیچھا کیا اسے پکڑ کر مشتر عوام کے حوالے کر دیا گیا تھوڑی دیر بعد جسوس اپنے جرم کی سزا بھگٹ چکا تھا لوگ اس کی لاخش مسخ کر رہے تھے اس کے بعد شام سے پہلے پہلے کئی لوگ جن میں سے اکثر بے گناہ تھے گرفتار کیا جا چکے تھے عوام کو ایک اجنبی کے خلاف مشتر اور پولیس کو پکڑ در پر امادہ کرنے کے لیے کسی انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کا یہ نعرہ ہی کافی سمجھا جاتا تھا کہ فلان شک زہود دی ہے اور پولیس عذیت رسانی کے ایسے طریقوں سے واقف تھی جو انتہائی مصہوم آدمیوں کو بھی اقبال جرم پر مجبور کر دیتے تھے جب ایک بے گناہ ناقابل برداش جسمانی عذیتوں کے باعث جرم کا اقبال کرتا تو اسے اپنے ساتھیوں میں کیونکہ نام بتانے کے لیے مزید ادریتیں دی جاتی پھر اس کی نشاندہی پر کئی اور بے گناہ آنی چکنجوں میں جکڑ دی جاتے رانیوں کی فتوحات کا اصل روان ہر آن قریب آ رہا تھا جرشنم کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ کسی پر اعتماد نہ کرتے تھے یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے اپنے دو فرقے فستوری اور جکوبی جنہیں کلیسہ کا باغی خیال کیا جاتا تھا مددوں سے ایک انتہائی متصف اور بے رحم اکثریت کے جبرو تشدد کی چکی میں پس رہے تھے دامی مسائب نے ان لوگوں کو بھی یہی جہودیوں کی طرح کلیسہ کا بدترین دشمن بنا دیا تھا جب تک رومی حکومت اور کلیسہ کا دب دبا قائم تھا یہ کلیسی فرقے ذرا کچھ ہلا نہیں کرتے تھے اور ان کی وفاداری کا دم بڑھتے تھے لیکن جب ایران کی فتح یقینی نظر آنے لگی تو جہودیوں نے جہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے مستقبل کی ساری امیدیں کسرہ سے ببستہ کر لی آسم سین کی رفاقت میں فلسطین کے کئی مارکوں میں حصہ لے چکا تھا جنگ میں اس کے اچھے اور بڑے پہلوں پر غور کرتے ہوئے وہ اپنے ذہن میں ایک خلجان محسوس کیا کرتا تھا اب اسے ایک کھیل محسوس ہوتی تھی ایک ایسا کھیل جس سے اس کی تدائی دلچسپی محبت یا نفری یا دوستی یا دشمنی کے جذبات سے خالی تھی کسرہ کی فتح یا کسر کی شکست کی بجائے اس کے لئے یہ مسئلہ کہیں زرہ اہم تھا کہ سین اس زنگ میں حصہ لے رہا ہے وہ اس کا دوست اور ساتھی ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ حصیبتیں جنہیں وہ جسرب کی خواگ میں دفن کر رہا تھا دوبارہ زندہ ہو رہی تھی اور سین کے دوست اسے اپنا دوست اور سین کے دشمن اسے اپنا دشمن محسوس کی ہوتے تھے سین ایران کی فتح کے لئے لڑا تھا اور ضمیر کی دب دبی سسکیوں میں باوجود یہ فتح آسم کے لئے بھی ایک مقصد حیات بنتی جا رہی تھی سین سین فرصت کے اوقات میں اسے منظم لڑائی کے طور طریقے سکھایا کرتا تھا آسم اپنی خدادہ زہانت کے باعث اس کے بلانترین توقعات پوری کار رہا تھا سین کو اگر آسم کے مطلق کوئی دیت منانی تھی تو یہ کہ لڑائی کے مدان نے اپنی انفرادیت قیم رکھنے کے لئے اس کا شوق بس اوقات ضبط و نظم کے تقاضوں پر غالب آ جاتا ہے پس وطن میں آسم نے صرف اپنے وطن میں آسم نے صرف انتہائی محدود پہ مانے پر قبالی لڑائی دیکھی تھی جن میں فریقین کے پہلوانوں کی انفرادی شجاعت کو ایک فیصلہ کن انصر سمجھ رہتا تھا لیکن دنیا کی دو عظیم ترین سلطنوں کے مارکوں میں ہزاروں انسانوں کا اجتماع نظم الزوت انفرادی شجاعت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا سین کو پانچ ہزار سواروں کی کمان مل چکی تھی وہ پرویز کی انتہائی اشار جنگیلوں میں سے تھا آسم کو ان منظم جنگوں کے قوائد و ضوابط سکھانے کے لئے اس سے بہتر رستار نہیں مل سکتا تھا فرصت کے اوقات میں وہ اسے اپنے پاس بٹھا لیتا اور کوئی نقشہ کھوڑ کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کبھی کسی گجستہ لڑائی کے پلان کی خوبیاں بتاتا اور کبھی خوابیاں سمجھاتا کبھی آئندہ کے لئے صف بندی اور حملے کے مختلف تجاویز پر بیعت شروع کر دیتا آسم کی فطری صلاحیتیں سین کی توقع سے کئی زیادہ ثابت ہوئی تھی اور چند دفتوں میں اسے پچاس سواروں کا پچاس سو سواروں کا کمان مل چکی تھی ان ان باتوں کے اس کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کا سلار ایک عرب تھا وہ ابتدا میں یہ خیال کرتے تھے کہ اس آجنبی کو کسی خدمت کے بزنوادہ گیا ہے لیکن چند مارکوں کے بعد یہ دستہ ساری فوج میں ایک غیرممولی شورت اور عزت حاصل کر چکا تھا اور اس کا ہر سپائی اپنے سلار پر فخر کرتا تھا آسم کی نگاہوں میں ان پچاس سواروں کے حصیت اپنے قبیلے کے آدمیوں کی سی تھی اور ان کی تمام دلسپیاں انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ موزز بہادر فرش شناس اور قابل اعتماد ثابت کرنے میں محدود تھی ایران کے سماج میں زیر دستوں اور بالا دستوں کے رشتہ رشتہ بندوں اور آقاؤں کے رشتہ فوج کے اندر بھی یہی آلت تھی کہ افسر جو عام طور پر طبقہ آلہ سے تلق رکھتے تھے اپنے سپائیوں کے غلاموں کی طرح کیل سمجھتے تھے لیکن آسم اپنے سپائیوں کا غم گزار دوست اور درمند ساتھی بن چکا تھا اور اپنے دل میں ان کے لئے وہی شفقت محسوس کرتا تھا جو ایک ارب سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے آدمیوں کے لئے ہو سکتی تھی اور یہ لوگ اس کے اشارے پر جان دیتے تھے پھر جس طرح ایک سردار امیشہ اپنے قبیلے کی نگاہوں میں ممتاز رہنا پسند کرتا ہے آسم بھی اپنی ایک امتیازی شان برکار رکھنے کے لئے کوشہ رہتا تھا لڑائی کے مدان میں سین کی نگاہیں ہمیشہ اسے کسی ایسے مقام پر تلاش کرتی تھی جہاں دشمن کا دباؤ سب سے زیادہ ہوتا تھا اس کے سپائی سائے کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ لگے تھے لڑائی کے بعد جب اس کے تھکے ہارے سپائی کسی چٹان یا ریت کے ٹیلے پر سستانتے تو وہ ان کے ساتھ پاس بیٹھ جاتا اور ان کی مجودگی میں بیتگلوی سے باتیں کرتے ہستے بولتے اور ان کے ہر غم اور ہر خوشی میں شریک ہونا اپنا فرض سمخیل کرتا تھا سین اس بات پر خوش تھا کہ اسے آسم کے افسردہ چیرے کے لئے مسکراتیوں کا سمان میسر آ گیا ہے عرب قبائل کے رضاکار اور ان کے سردار آسم کی جنرات حمد کے محترف تھے اور اسے بہت زیادہ سرانے لگے تھے آسم یسرب کا ایک عرب خاندان سے تلق رکھتا تھا اور اس سے بھی وہ اور بھی بہت زیادہ بے تکلف ہو گئے تھے فرصت کے اوقات میں آسم کے تیر اندازی تیر زنی اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں دعوت دیا کرتے تھے اور نامی گرامی پہلوانوں سے اپنا لوہا منوات چکا تھا چاندی مہینوں میں آسم کی مصروفیتوں میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اسے ماضی یا مستقبل کے مطلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا فرصت کے اوقات میں وہ اپنے سپائیوں سے فراغت پاتا تو کسی عرب قبیلے کے رضاکاروں کے محفل میں جا بیٹھتا تاہم ان تمام دلچسپی اور مصروفیت کے باب جو جب کبھی وہ اس جنگ میں جہودیوں کے کردار کے مطلق سوچتا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ شام اور فلسطین کے حالات یسرب کے حالات سے مختلف نہیں وہاں جہودی عوض خزرز کے دائمین نظام میں اپنی بلائی دیکھتے ہیں اور یہاں انہیں روم ایران کے شہنشاہوں کی زور ازمائی میں اپنا مفعل نظر آتا ہے یہودی جنگ کے میدان سے عام طور پر دور رہتے تھے لیکن فتح کے بعد جب بے باس انسانوں پر قوت ازمائی کا موقع ملتا تو وہ سب سے آگے ہوتے تھے کبھی کبھی ان کے طرف دشمنی شکادت اور بربیت کی خلاف آسم کے زمیر چیخ اٹھتا لیکن یہ چیخیں جنگ کے انگاموں میں دب کر رہ جاتی ہیں وہ ایک ایسے تیز رفتار کافلے کے ساتھ شامل ہو چکا تھا جن کے مسافروں کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی فرصت میں تھی وہ ایک ایسا راستہ اختیار کر چکا تھا جس کے منزلیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہودی اس کی تمام نفر و تاکارت کے باوجود اس کے ہمسفر بن چکے تھے وہ ایک آنسی کا ساتھ اڑاہ تھا ایک سالات کے ساتھ بہہ رہا تھا اور اب کسی نئے راستے یا منزل کی طرف سوچنا اس کے بس کی بات نہ تھی لطیف اور نازق خیالات صرف اس وقت پرشان کرتے جب اسے رات کی تنائیوں میں سوچنے کا موقع ملتا لیکن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدانے جگن کا رخ کرتے وقت وہ صرف ایک سپاہی رہ جاتا تھا آئے دن اس کے قدردانوں کی تداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا لیکن اس کی برتیوی شہرت مقبولیت میں بعض لوگوں میں حسد و رکابت کی جذبات بھی پیدا کر دیئے تھے ایرز سین کی فوج میں ایک ہزار سپاہیوں کا سلاح رہنے کے باوجود آسم کو اپنا حریف سمجھ رہا تھا اس کے دل میں پہلی ملاقات کی ترہی ابھی تک باقی تھی اور اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب جس سے برابر کی سطح پر بات کرنے کا تصور ہی اسے قرآت محسوس ہوتی تھی شہرت اور نامبری کے میدان میں سر پڑ دوڑ رہا ہے ایرز نے آسم کے ایک ایرانی دستے کا افسر بنانے کی مخالوت کی تھی اور اس کا سب سے بڑا اطلاع یہ تھا کہ ایرانی یہ قرب کی سرداری قبول نہیں کریں گے لیکن اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایرانی جنہیں اس سے نفرت اور اکارت سے پیش آنا چاہیے تھا اس کے پجاری بڑھ چکے ہیں ایک دن پرویز کی فوجیں یرسلم سے چار منزلوں فاصلے پر پڑاؤ ڈالے پڑی تھی کہ اچانک اسے اطلاع ملی کہ غسانی قبائل کا ایک تازہ دم لشکر نے دفتہ ناملہ کر کے گلیلی کے دو شہروں پر قبضہ کر لیا اور اب یہ لوگ چند ہی میل دور ایرانی فوج کے اکم میں جمع ہو کر کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں غسانی عرب عیسائی تھے اور رومیوں کی طاقتور حلیف خیال کیا جاتے تھے چنانچہ پرویز نے یرسلم پر حملہ کرنے سے پہلے ان کی طرف توجہ دینا ضروری سمجھتے ہوئے کسی توقف کے بغیر سین کو پیش کر دیمی کا حکم دیا اس مہم میں یمن اور عراق عرب کے رضاکار بھی شام شریک ہو گئے اس لرشکر میں ایرانیوں کے علاوہ دو ہزار عرب سوار اور خم تہنین اور دوسرے حلیم حلیف قبائل کے نمائنگی کرتے تھے بنو بکر کے پانچ سو سواروں کے ایک کوئی حقل سردار جس کا نام خابص تھا وہ اس سے آسم کی فضائے جل تسبی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا دائیں ہاتھ کٹا ہوگا تھا روانگی کے وقت سین نے اسے یہ سمجھانے کوشش کی کہ تم بزاتے خود اس مہم پر جانے کی وجہ اپنے آدمیوں کی رہنمائی کے لیے کسی اور کو بھیج دو لیکن اس نے جواب دیا میرے قبیلے کے آدمی صرف میری مجودگی میں مردانگی کے جور دکھا سکتے ہیں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سے پیچھے رہ رہے ہیں پھر جب ایک شہر کے کھلے مدان میں لڑائی شروع ہوئی تو حابس کے سپائی پہلے حلے میں ہی دشمن کے قلب تک پہنچ چکے تھے غسانی لشکر نے کچھ دیر پیچھے اٹھنے کے بعد پوری قوض سے جوابی حملہ کیا اور اس کے دائیں بائیں سواروں نے آگے بڑھ کر حابس کے لیے پیچھے اٹھنے کا راستہ مسرود کر دیا تھوڑی دیر بعد پھر رہنیوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا اور غسانی دوبارہ پیچھے اٹھنے لگے لیکن حابس کے لیے ابھی تک جان بچانا مشکل تھا وہ بھی تک ان کے نرگے میں تھا ایک شنید حملے کے بعد چاند دیرانی عرب دستے دشمن کو گھیڑا توڑ کر آگے بڑھے لیکن اتنی دیر میں حابس کے ڈیڑھ سو آدمی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے وہ خود بھی زخمی تھا اور بڑی مشکل سے گھوڑے پر لیٹا گھوڑے پر اپنا توازم بڑھ کر رکھنے کی کوشش گا رہا تھا اس کے ساتھ ہی اپنی تنواروں اور نیزوں کی مدستے دشمنوں کے پیچھے ہٹا رہے تھے اچانے کے غسانی کا نیزہ حابس کے گھوڑے کی گردن پر لگا گھوڑا اچھلا اور حابس ایک طرف لڑک گیا اس عرصہ میں آسم اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ ایرانی لشکر کے چاند اور دستے اس کی مدر کے لیے پہنچ گیا انہوں نے دشمن کو پیچھے ہٹایا آسم نے گھوڑے سے کود کر گردتے ہوئے سردار کو اٹھایا اور پلک جفنے میں اسے زین پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد مدان صاف ہو چکا اور آسم حابس کو ایک خیمے میں لٹا کر اس کے ران کے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا ایک ساتھ بات جب حابس کو ہوش آیا تو سین ایرج جو چاند درب سردار ان کے گلد جمع تھے اپنے تمارداروں سے چاند سوال کرنے کے بعد اس نے پوچھا وہ کون ہے جس نے میری جان بچائی ہے تمہینی رضاکاروں کے سردار نے آسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تمہارا موسم یہ ہے حابس کچھ دیر بغور بغور آسم کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے احسان مندانہ مسکراش کے ساتھ کہا نوجوان میرے قریب آؤ آسم آگے بڑھا اور حابس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میں تمہارے شکر گزار ہوں انہیں نے کہا تم خودکشی کے لئے میدان میں آنے کی ضرورت تمہیں اس خودکشی کے لئے میدان میں آنے کی ضرورت نہ دی تمہارے بے مانی جوشت سے کئی کار آمد آدمی مارے جا چکے ہیں حابس کا چیرہ غصے سے تلطملاہ اٹھا اور سین نے فورا مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا وہ کار آمد آدمی اس لئے مارے گئے کہ جب حملہ کرنے کی ضرورت تھی تم تز بزب کی حالت میں کھڑے رہے اگر تم بھی آسم کی طرح فرش ناسفی کا ثبوت دیتے تو ان میں سے اکثر کی جانے بچا لی جاتی عرد جسے ہر معاملے میں رہ گیا اور چند سانے بعد جب یہ لوگ جنگ کے واقعات پر گفت گوکا رہے تھے ان کی نگاہوں سے بچتا ہوا دبے پاؤں خیمے سے بیر نکل گیا تھوڑی دیر بعد جب سین اور دوسرے لوگ حابس کے خیمے سے جانے لگے تو حابس نے سین سے کہا آپ تھوڑی دیر ٹھہریے آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں سین رک گیا باقی لوگ خیمے سے بیر نکل گیا حابس نے کہا مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ میں دائیں ہاں سے محروم ہونے کے بعد لڑنے کے قابل نہیں رہا لیکن لخمی اور تمینی سرداروں نے میرے آدمیوں کو بزدلی کا تانہ دیا تھا اور میں یہ ثامت کرنا چاہتا تھا کہ تلوار اٹھا رہے بغیر میں اپنے ساتھیوں کو شیروں کی طرح لڑا سکتا ہوں لیکن آئندہ کچھ عرصے کے لیے میں شاید گھوڑے پر سوار بھی نہ رہ کر سکوں اب میرے آدمیوں کو ایک اچھے رحمہ کی ضرورت ہے اور یہ صرف کا یہ نوجوان جس نے میری آج جان بچائی ہے ہر لحاظ سے اس ذمہ داری کو بوجھ اٹھانے کا آہل ہے سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا آپ کے قبیلے کے آدمی اس کی قیادت میں لڑنا پسند کریں گے کیوں نہیں اس نے میری جان بچائی ہے اور میرا ہر آدمی اس سے آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہوگا کہ میں نے سنا ہے کہ اپنے قبیلے سے اس کا رشتہ کٹ چکا ہے اور اگر وہ پسند کرے تو میں ایسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کے تیار ہوں میں ایسے اپنا بیٹا سمجھوں گا سین نے مصطرف سا ہو کر اس کی طرف دیکھر کہا وہ ایک سپائی ہے اور ایران کی فوج کا سوا اس کا کوئی اور قبیلہ نہیں میں سے رضا مند کرنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے ڈار ہے کہ وہ اپنے ایرانی دستے کو چھوڑ کر شاید کوئی بڑے سے بڑا عوضہ قبول کرنا بھی پسند نہ کریں حابض نے پور امید ہو کہا کہ یہ ایرانی دستہ میرے آدمیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا سین نے جواب دیا یہ ہو سکتا ہے اگر تم اس قدر مصر ہو تو وہ تمہیں میوس نہیں کرے گا لیکن میرا خیال ہے کہ عرب صرف اچھے گھوڑے ہی کو پہچان سکتے ہیں حابض مسکر آیا جناب پہلے دن اس کا گھوڑا دیکھ کر ہی اس کی طرف متوجہ ہوگا تھا شام کے وقت ایرس سین کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب اگر آپ خفا نہ ہو تو میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کیا بات ہے تم بہت پرشان ملوم ہوتے ہو جناب مجھے ملوم ہے کہ آپ آسم کو بہت چاہتے ہیں اور میرے بھی یہی غائش ہے کہ آپ دل کھول کر اس کی نیکی کا بدلہ دے لیکن وہ فوج کے نظم و زبد کی اہمیت قطر محسوس نہیں کرتا سین نے پرشان ہو کر پوچھا اس نے کیا کیا ہے جناب فوج کے کسی چھوٹے یا بڑے عجدار کو اپنے سوائیوں کے ساتھ اس کے ادر منوس نہیں ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے لگیں آسم دوسروں کے لئے ایک غلط مثال قائم کر رہا ہے آپ ذرا باہر نکل کر دیکھیں اس کے سوائی گا رہے ہیں اور وہ ان کے درمیان زمین پر بیٹھا ہوئے تمہیں سوائیوں کا گانا نہیں پسند جناب مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ ابھی ان کے ساتھ گا رہا ہے اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اس قسم کی بیتگلفی سے سوائیوں کے دل سے اپنے سلار کا روپ اڑ جاتا ہے سین نے جواب دیا ایک سلار کی کامیابی کا اندازہ اس کی سوائیوں کی جڑت اور فرشناصی سے لگایا جاتا ہے ہماری فوج کا کوئی دستہ آسم کے سوائیوں سے زیادہ بہادر اور فرشناص نہیں ہے وہ انہیں کوڑے سے ہانکنا پسند نہیں کرتا لیکن جہاں تک اپنے اکام کے تمیل کرانے کا تعلق ہے فوج کا کوئی سلار اس سے زیادہ کامیاب نہیں ایران نے پرشان ہو کر کہا جناب ابھی میں ان کے قریب سے گزرا تھا لیکن میرا عدب تو یا اعترام تو دور در کنار کسی نے میری طرف دیکھنے کی ضرور بھی محسوس نہیں فوج کے دوسرے حفظوں کو بھی یہ شکایت ہے کہ اس کے سپائی بہت گستاخ ہو گئے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے مجھے عربوں کے ساتھ اس کے میل جول پر کوئی اعتراض نہیں یوں بھی کسی نظم زفد کی پبندی نہیں کرتے لیکن سپائیوں اور عوضے داروں کے درمیان یہ بے تکلفی ایرانی فوج کی روایات کے منافی ہیں سین نے تلخی کے لہجے میں کہا اے رج تم فوج میں ایک اہم عوضہ اس لیے دیا پا چکے ہو کہ تم ایک باعثر باپ کے بیٹے ہو لیکن آسم فطرتن سپائی ہے میں نے اس پہ کوئی آسان نہیں کیا وہ گجرستہ لڑائیوں میں اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری کا حیل ثابت کر چکا ہے میں اس سے تمہاری عداوت کی وجہ نہیں سمجھ سکا تاہم تمہیں پرشان نہیں ہونا چاہیے آسم اب تمہارے متعاق نہیں رہے گا اس کے طرز عمل ان افسروں کو پرشان نہیں کرے گا جو اپنے سپائیوں میں عزت و نفس کے معمولی احساس کو بھی نظم زفد کے تقاضوں کے منافیز ہمی دیں حافظ اپنے قبیلے کے جانبازوں کی قیادت کے لیے اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے اب تک میں تز بزر میں تھا میرا خیال تھا کہ میں واپس جا کر کسی اہم ہوتے کے لیے شہنشاہ سے اس کی سفارش کروں گا لیکن اسے میری سر پرستی کی ضرورت نہیں اہندہ اگر میرے کسی افسر کی کو آسم کی خلاف کو شکایت ہو تو اسے حافظ کے پاس جانا چاہیے میں اسے ایران نہیں بنا سکتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک تم لوگ اس سے مسافہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرو گے اور تم لوگ اس سے مسافہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو ایران نے کسی آنا ہو کر کہا جناب میں ان کا دشمن نہیں بلکہ اس کی جرد و عمت کا محترف ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے ذرا اعتیاء سے کام لینا چاہیے سیر نے کہا ایرج جاؤ اب آرام کرو آسم کو تمہارے مشوے کی ضرورت نہیں اس کی دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے ایرج انتہائی پرشانی کی حالت میں خیمے سے بیر نکل آیا تھوڑی دیر بعد اپنے خیمے سے کچھ فاصلے پر اسے آسم اور اس کے ساجیوں کے کہہ کے سنائی دے رہے تھے اور ایسا نحسوس کر رہا تھا جیسے میں لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں پرویز کا لشکر شرم کا محاصرہ کر چکا تھا چاروں طرف سے رسد و کمک کے راستے بند ہو چکے تھے تام شہر کے محافظ جس عظمت و ثبات کا مظاہرہ کر رہے تھے اس سے قبل شام کے کسی اور شہر میں یہ نہیں دیکھا گیا تھا بیرجوں اور خانگاؤں میں دمائیں منگی جا رہی تھی خدا رسیدہ رابوں کی ہڈیوں سے برکات حاصل کی جا رہی تھی اور محضات کا انتظار ہو رہا تھا فریقین کی منجنی کے ایک دوسرے پر پتھر بڑسا رہی تھی ایرانیوں نے کئی بار بارہا دباؤ ڈالا اور سیڑیوں کی مدد سے فصیل پر حملہ کرنے کی کوششیں کی لیکن اوپر سے پتھروں اور آتر شیطیروں سے اور کھولتے ہوئے تیل آگے با کر وہ پیش رفت نہ کر سکیں جرشنم کے محاض پر پرویز کی مجودگی ان کی حصلہ زندہ رکھنے کے لئے کافی تھی ہر دستے کے صلاح اور ہر قبیلے کا سردار شہنشاہ ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بہتار نظر آتا تھا فضل اندانس علیب کے لئے جرشنم کی حفاظت موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا وہ یہ جانتے تھے کہ شکست کی صورت میں انہیں مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن رسد حکومت کے تمام راستے مزدود ہو جانے سے ان کے حصلے بہتر جب پست ہو رہے تھے پھر ایک دن ایرانی فوجیں پوری قوت کے ساتھ چاروں طرف سے گرشنم پر ٹوٹ پڑی اور انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ جمع کر بعد میں آئینی دروازہ کھول دیا جو ہلاکت بردباری جو ہلاکت وہاں برپا ہوئی ایک عظیم سیل کو روکے ہوئے جو ہلاکتوں کے ایک عظیم سیل کو روکے ہوئے تھا تھوڑی دیر بار فصیل کے ہر برج پر سلیم کے جھنڈے سر نگو ہو چکے تھے اور رانی فوجی مختلف دروازہ در شہر کے اندر داخل ہو رہی تھے وحشت اور بربریت کی افریت انسانیت کے دعوے داروں سے تحضیب اخلاق کا پہرن نوچ رہے تھے یہودی رضا کا جنہیں مدت کے بعد اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کا موقع ملتا لوگوں کے گھروں گرجوں خانگاؤں میں داخل ہو گئے تھے یکوبی اور فستوری فرقوں کے عیسائی جو کلیسہ کے باغی خیال کیے جاتے تھے اب ایرانیوں اور یعودیوں کے ساتھ مل کر ان راب اور پادریوں سے صدیوں کے مظالم کا انتقام لے رہے تھے جن کی قبائیں ان کے خون سے کبھی داغدار تھیں یرشلم میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بزار گرم تھا گلیوں اور بزاروں میں خون کی ندیاں بہر رہی تھے ان مقدس گرجوں خانگاؤں کو نوٹنے کے بعد مسمار کیا جا رہا تھا جب صدیوں سے مشرق مغرب کی دولت جمع ہو رہی تھی راب اور پادری انہی آئینی شکنجوں میں کسے جا رہے تھے جنہیں وہ بد عقیدہ لوگوں کے اصلاح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے یرشلم میں دین مسیح کا سب سے بڑا پیشوہ ذکریہ گرفتار ہو چکا تھا اور مقدس لی جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت سلمان نے جان دی تھی حضرت عیسائی نے جان دی تھی مجوسیوں کے قبضے میں آ چکی تھی یرشلم فتح ہونے تک آسم صرف ایک سپاہی کے ذہن سے سوچتا تھا محاصرہ کے دوران میں وہ اپنی غیرمموری جریعت کے باعث ایرانیوں کے سرماؤں سے خراج تحسین حاصل کر چکا تھا آخری عملے کے وقت وہ ان جہاں بازوں کے ساتھ تھا جنہیں سب سے پہلے فصیل کے ایک اسے پر قبضہ کرنے میں کامیابی واصل ہوئی تھی لیکن اب وہ مارکہ جس میں اس کے سپاہنہ جہور پوری طرح بیدار تھے ختم ہو چکا تھا اور ہر ماننے والے انسانوں کی مظلومی تو بے بسی سے پرشان کر رہی تھے شہر میں داخل ہونے کے بعد فاتح لشکر کے سپاہی بے بس انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو عرب کے وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے لیکن آسم کا دل انتقام کے جذبات سے خالی اور اپنے ساتھیوں کی ترقیب کے باوجود وحشید و بربریت کے گھرونے کھیل میں حصہ لینے کے لئے تیار نہ ہوا قتل عام کی پہلی رات جو وہ چند گھنٹے شہر کی گلیوں اور بزاروں میں پھرتا رہا پھر آدھی رات کے قریب جب اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو شہر کے ایک دروازے سے بیر نکلا اور پڑاؤ کے طرف چل بیا راستہ میں اسے ان سپائیوں کی ٹولیاں دکھائیں دی جو چیخیں مارتی عورتوں کے گھروں سے نکال کر پڑاؤ کے طرف ہانگ رہے تھے آسم کی یہ چیخیں تلواروں کی جنکار سے زیرہ خوفنات محسوس ہو رہی تھی پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے خیمے کے طرف بڑھا اور چند آدمی جو رضاکاروں کے خیموں اور گھوڑوں کی فاضل پر متعین تھے اس کے گرد جمع ہو گئے یہ لوگ کبھی اپنے ساتھیوں کے مطلب پوچھتے کبھی آسم کے خالی ہاتھ واپس آنے پر حیرت کا اظہار کرتے آسم کا کوئی جواب انہیں مطمئن کرنے سے کے لیے کافی نہ تھا اچانک پاس یہ خیمے سے حابس نے آواز کی آواز سنائی دی آسم آ گیا ہے جی ہاں ایک سپاہی نے جواب دیا آسم یہاں آو وہ بلاند آواز میں چلایا آسم خیمے کے اندر داخل ہوا وہاں ایک مشل جائے رہی تھی حابس ٹانگے بھلائے ایک چٹائی پر بیٹھا تھا اس نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا لخمی اور تمیمی رئیس اپنے خیموں میں دادے عیش دے رہے تھے اور یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے فرموش کر دیا کام از کام شراب کا ایک مشکیزہ ہی تم نے بھیج دیا ہوتا آج ان سے میں نے آج ان سے مانگ کر پی ہے وہ سب تمہاری بہادری کی طریف کرتے ہیں اور مجھے یقین تھا کہ تم میرے لئے بہترین طائف لاؤگے آسم نے کہا آپ کے لئے جرار شراب کی فتح کی خوشکمری کے سوا اور کچھ نہیں لیا آبستانسہ نے عیرز زدہ ہو کر آسم کے طرف دیکھتا رہا بلاخر اس نے کہا تم مزاق کر رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جرار شراب کی فتح کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے میں مزاق نہیں کرتا فتح کے بعد وہاں خون آنسو اور چیخوں کے سوا کچھ نہ تھا میرے آدمی کہاں ہیں کیا وہ بھی تمہاری اس طرح خالی ہاتھ واپس آگئے ہیں نہیں وہ ابھی تک وہیں ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو آپ کی یہ شکاہ نہیں رہے گی کہ وہ درندگی کا مزاہرہ کرنے میں کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں لشکر کے شہر میں داخل ہوتے ہی وہ میرے حکم سے ازاد ہو گئے تھے تم میرے لئے ایک محمہ ہو کبھی کبھی مجھے تمہارے عرب ہونے پر شک ہونے لگتا ہے بیٹھ جاؤ تمہیں اس وقت شراب کی ضرورت ہے اور میرے مشکیزے میں ابھی چند گھوٹ باقی ہیں یہ لے لو حابس نے یہ کہہ کر چھوٹا تھا مشکیزہ اٹھایا اور آسم کو پیش کر دیا آسم کچھ دیر تج بزب کی حالت میں کھڑا رہا پھر اس نے گیری سانس لی اور مشکیزہ پکڑ کر حابس کے قریب بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ مشکیزہ خالی کر کے ایک طرف پھینک چکا تھا تو حابس نے کہا سین کہتا تھا کہ تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ تم صرف ایک سلار کی ذمہ داریاں کے لحاظ کرتے ہو احتیاط بڑھتے ہو میرا یہ خیال تھا کہ تم جرش علم کے کسی زید شان وقان پر قبضہ قابض ہو چکی ہوگے اور تمہارے سامنے شراب کے مٹکے کھلے ہوں گے اور تمہارے پہلوں میں وہ دو شیزائیں ہوں گی جن کے جسم دودھ کی طرح سفید ہوتی ہیں آسم نے جواب دیا سین درست کہتا تھا میں نے مدت کے بعد شراب کا ہاتھ لگایا ہے جب میں عرب سے نکلا تھا تو میں نے باقی زندگی شراب نہ پینے کا عید کیا تھا پھر جب میں شام کی عدود میں داخل ہوا تو میں نے یہ عید کیا تھا کہ تلوار کو ابھی ہاتھ نہیں لگا ہوں گا لیکن میری تمام قسمیں ٹوٹ چکی ہیں مجھے اپنی کسی بات پر یقین نہیں رہا آپ اس نے کہا تم تنہائی محسوس کر رہے ہو تمہارا علاج یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ شہر میں بھی دیا جائے وہاں بہت سی عورتوں کی کمی نہیں جنہیں دیکھ کر تم ماضی کی تلقییں بھول جاؤ گے اسم نے جواب دیا وہاں بے شمار لاشیں دیکھ آیا ہوں ان سب کا خون سمیرہ کی طرح سرخ تھا اور وہ جو زندہ تھی ان کی آہیں چیخیں مجھے سمیرہ کی آہیں اور چیخیں محسوس ہوتی تھی کاش شراب کا نشہ ماضی کے حال کے تمام تلقیوں کو میرے ذہن سے فراموش کر دے حابس میں سوال کیا سمیرہ کون تھی اسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا آپ نے کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کے چیرے کی روشنی میں آپ کو اپنے بہترین دشمن دوست نظر آنے لگے جس کی مسکراہت آپ کی نفرت کو محبت سے بدل دے جس کے ساتھ آپ کی وفاداری تمام خاندانی اور قبائلی وفاداریوں پر غالب آ جائے اور جس کی خطر آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بزدلی اور ذداری کے تانے سننے کو سننا گوارہ کر لیں نہیں حابس نے پرشان ہو کر جواب دیا میرے رگوں میں ایک عرب کا خون ہے اور کوئی عرب ایسی لڑکی کا تصفر بھی نہیں کر سکتا جس کی محبت اس کی خاندانی اور قبائلی اسبیت پر غالب آ جائے تو پھر آپ کو یہ نہیں سمجھا سکوں گا کہ سمیرہ کون تھی اور یہ بات بھی آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ میں اس وقت شہر سے کیوں بھاگ آیا ہوں حابس نے کہا تم میرے لیے ایک مہمہ ہو لیکن یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں فتح کے خوشی میں حصہ دار بننے سے نفرت ہے تو تم لڑائی میں شریک کیوں ہوئے تھے مجھے معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے میں نے پہلے دن تمہیں لڑائی کے مدان میں دیکھا تھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ نوجوان ایک عرب کی طرح لڑتا ہے آسم تم ایک عرب ہو اور مرنا مارنا تمہاری سرشت میں ہے تمہاری رگوں میں وہ خون ہے جس کی گردش تلواروں کے روانے سے تیز ہوتی ہے جانکہ انگاموں کے بعد ایک عرضی سکون باہت سپائیوں کو پرشان کر دیتا ہے لیکن تم بہت جلد ان باتوں کے عادی ہو جاؤ گے آج تم عام لوگوں سے ممتاز آرنے کے شوق میں دشمن کے نیزوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہو کار تم پرویز کے جرنیلوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس سے زیادہ جرد اور بادری کا مظاہرہ کرو گے ہمارا لشکر جیرش شرم جیرش شرم جیسے کہیں اور شہروں پر اپنے جھنڈے نصب کرے گا مانی جیرش شرم کی فتح کے بعد پہلی مرتبہ تمہیں شراب پیتے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی اور شہر کی فتح کے بعد تمہارے پہلوں میں کوئی حسین و جمیل لڑکی بھی ہوگی مجھے نہیں معلوم کل میرے احساسات کیا ہوں گے لیکن آج میری سب سے بڑی خواہی یہ ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں اس وقت کسی گوشے میں پڑا رہا ہوں اور مجھے کوئی پیغام نہ دے مجھے کسی سے کوئی سروکار نہ ہو تمہیں شراب سے مدوش ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا ختم ہو چکی ہے اب میں زمین کو بے بس انسانوں کے خون اور آنسوں سے سراب کرنے کے ضرورت باقی نہیں رہی اب طاقتوروں کو ہاتھ عورت بچوں اور بڑوں پر نہیں نہیں اٹھیں گے آسم یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تم کہاں جا رہے ہو حابس نے استوال کیا آج کی کس کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کے لیے کس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ علیہ کے بارے